موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ کا ٹوڈیز نیوز پر چاہے لب میریج ہو یا پھر ارنج کبھی کبھی ایک مومنٹ میں کوئی ایک ساتھی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی ہیپی میریج لائیو بھی چھٹکیوں میں تباہ ہو جاتی ہے کچھ ایسا ہی ہوا تھا ریتک سزین کی زندگی میں اور دوسروں کو اس سے سیکھنے کا سبق مل گیا آپ کو بتا دیں کہ سزین خان اور ریتک روشن کے بیچ آج بھلے ہی بیس پرنڈ کا رشتہ ہو لیکن کبھی یہ دونوں آئیڈل کپل بھی ہوا کرتے تھے کچھ سال پہلے جب دونوں نے ایک دوسرے سے راہے جدا کرنے کا فیصلہ کیا تو سبھی چونک گئے تھے اس سے بھی زیادہ چونکانے والی بات یہ تھی کہ ان ریپورٹس میں لکھی گئی تھی ان طلاق کی وجہ ریتک کی گلتی کو بتایا گیا یہ غلطی اگر سچ میں کی گئی تھی تو ان کا علق ہونا صحیح ہی تھا ویسے تو آپ صحیح کو یاد ہوگا کہ ریتک روشن نے ایک بڑی بجٹ مووی کائٹس کی تھی جس میں ہالی وڈ ایکٹرز باربرا موری نکو کاسٹ کیا گیا تھا اور ان بھائی دونوں کی بیچ میں کافی ہاٹ سینز بھی تھے دونوں کی بیچ کمیسٹری جو تھی وہ بھی پردے پر اچھی دکھائی دے رہی تھی اور اس دوران ان کے افیر کی افواہ اڑی اور اس وجہ سے سوزین ویریتک کے بیچ میں ٹوٹتے ورشتے اور بھی زیادہ بگھرتے چلے گئے کہا جاتا ہے کہ اس بیو فائی پر سوزین چاہ کر کے بھی جو ہے انہیں معاف نہیں کر پا رہی تھی اور انہوں نے طلاق کا فیصلہ لیا اب سچ کیا ہے یہ تو کپل سی جانتے ہوں گے لیکن یہ دور آئے نہیں کہ پل بھر کی غلطی کا خائمیازہ کبھی کبھی بہت زندگی بھر آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے حالانکہ ابھی دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کے زندگی میں ابھی بھی ایک اور موقع دوسرے کو یہ دے پائیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی بات رہے گی آپ کیا چاہتے ہیں کہ سوزین اور ردک واپس ایک دوسرے کے ساتھ آ جائیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہاں چینل سبسکرائب کرنا کتا ہی مت بھولئے گا دھنے والد